اب آپ کی ملاقات کروائیں گے پشاور کی باکسر حادیہ کمال خان سے انہوں نے باکسنگ کی تربیت اپنے والدین سے حاصل کیے اور حادیہ کمال حال ہی میں اردن سے ایشن جونیا چیمپنشپ کا میڈل جیت کر آئی ہیں اس کامیابی اور حادیہ سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم حادیہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے وننگ دی کمپیٹشن آپ کیسا فیل کر رہی ہیں پہلے تو یہ بتائیے بہت بہت شکریہ مبارک بات دینے کے لئے اور ہمارا فرص تھا پاکستان کا نام روشن کرنے کے لئے ہم پیدا ہوئے ہیں تاکہ ہر جگہ پہ پاکستان کا جنڈہ ہی لہرائی اس کیسے کے لئے تو ہم پیدا ہوئے ہیں پاکستان سے زمین پہ ہم پیدا ہوئے ہیں وننگ کمپیٹیشن پہ بہت اچھا فیل ہو رہا تھا کہ پاکستان کا فرسٹ میڈل میں لائی ہوں تو بہت بڑی بات ہے تو بہت اچھا فیل ہو رہا تھا ہاں گے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ٹریننگ اپنے پیرنٹس سے لی یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا بچپن سے ہی آپ کو شوق تھا یا پھر کسی کو دیکھ کے آپ انسپائر ہوئیں یا امہ اببہ کی وجہ سے آپ نے کہا کہ نہیں میرے امہ اببہ کو پسند ہے تو مجھے ٹریننگ کرنی ہے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب پیرنٹس کی طرف سے پریشر تھا یا ایسی کوئی بات نہیں ہے ماما جو ہے تو پاکستان کی ون ان 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 لی تری سٹار کوچ ہے اور آئی با انٹرنیشنل کی ون سٹار کوچ ہے پاکستان کی فرسٹ فیمیل کوچ ہے وہ باکسنگ کی بابا کے پی کے سیکٹری ہیں اور پاکستان کے جو ریفری ججز ہیں ان کے بھی جو ہے تو سیکٹری ہیں تو اور ان کے ساتھ بابا کے ساتھ بھی ایونٹس وغیرہ میں آتی تھی پچپن سے ہی شوق چڑھ گیا تھا باکسنگ کا باگی فائٹس دیکھتی تھی لڑکوں کو کلتے دیکھتی تھی تو مجھے بھی شوق چلا سٹارٹ کلی پیرنٹس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کر لو سٹارٹ انہوں نے برپور ساتھ دیا میرا اچھا حادیہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایتلیٹس جب ہوتے ہیں تو وہ ایجوکیشن پر اتنا فوکس نہیں ہو پاتا تو آپ کیا پڑھ رہی ہیں کیا پڑھا ہوا ہے آپ نے کیا بیلنس کر پاتی ہیں دونوں ڈسپلنز میں جی جی بیلنس ہو جاتا ہے بلکل لیکن جب ٹریننگ ہارڈ ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سو مشکل ہوتا ہے ابھی میں فرسٹ یئر میں ارمیشن لینے والی ہوں میں نے میڈرک میڈرک میں نے اب بلیو نہیں کریں کہ میں نے میڈرک بائیو میں کیا ہے اور میں ابھی شاید میڈیکل لینے والی ہوں تو میڈرک ایزیل ہی ہو جاتا ہے بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات بتائیے بائیو تو ویسے نہیں پڑھی جاتی لازٹ میں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بینگا فیمیل آپ کو کیا کیا چالنجز تھے جن کا سامنا رہا چونکہ اگر آپ کو دیکھ کے کوئی آپ سے انسپائر ہو کے اس طرف آنا چاہتا ہے تو وہ اپنا دماغ تیار رکھے کہ اچھا یہ چیزیں مجھے فیس کرنی پڑ سکتی ہیں جی بینگا فیمیل تو بہت ساری مشکلات فیس کرنی پڑی تھی پہلا تو اپنے گاؤں کے لوگ جوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بولے کہ نہیں میں ایک پٹان فیملی سے بلونگ کرتی ہوں تو وہ لوگ آپ کو تو پتہ ہے کہ پٹان کنے سٹرک ہوتے ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ ٹانٹ کرتے تھے لوگ بہت زیادہ بولتے تھے کہ مطلب نہیں کر سکتے ہو بینگا فیمیل آپ کیسے اس فیلڈ میں جا سکتے ہو لیکن میرے پیرنٹس میرے آگے شیلڈ کی طرح کڑے ہو گئے تھے انہوں نے مجھے فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں پہ فوکس کرو انہوں نے کہا جسٹ باکسنگ پہ فوکس کرو اور اپنی سٹیڈی پہ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حادیہ آپ کا امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سل کرتے رہیں گے